سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار بائیس کے سنسنی خیز مقابلے جا رہی ہیں اور آج گروپ اے کے دو میچز تھے افغانستان ورسز آئرلینڈ اور آسٹریلیا ورسز انگلینڈ ان دونوں میچز کا نتیجہ کیا نکل ہے اس کا مطالق بات کریں گے بات کریں گے کہ اماد وسیم نے کس کھلاری کو فٹ کلار دیا اور کس کو انفٹ کلار دیا اور انہیں ٹیم میں سیلیکٹ ہونے کے لیے کیا کرائیٹیریا انہیں بتایا ہے اور بات کریں گے کہ حفیظ نے بابر اعزم کی کپٹنسی میں کھیل بھی چکے ہیں پچھلا ورلڈ کپ ان نے بابر اعزم کی کپٹنسی کو اور سیلیکشن کو ٹیم سیلیکشن کو سخت تنقید کا نشانہ بنائے اس کے علاوہ بات کریں گے کہ آکیب جو ہے جو ہیں انہیں پلیئرز کے لیے اور سیلیکٹرز کو کیا مشورہ دیا کہ آپ کریکٹرز یا جو پلیئرز ہیں جن کو ٹیم میں چننا ہے ان کے لیے کیا کرائیٹ ایریا رکھیں اس کے علاوہ بات کریں گے آمیر اور وہاب ریاز نے بابر اعزم کی کپٹنس کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا سیلیکشن کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور ان نے بتایا کہ کن پلیئرز کی اس ٹیم میں جگہ بنتی ہے اور کس گھلاری کی جو ہے پاکستان کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی اور کل کے میچ میں پاکستان ورسز زمبابی کے درمیان جو میچ ہے جو پاکستان کی ہار کے ساتھ ہتم ہوا اس کے بعد جو ہے محمد عامر اور وہاب ریاض نے اور مختلف کرکٹ پندلتوں نے پاکستان کی ٹیم کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا تو مختلف لوگوں نے مختلف کرکٹرز نے اس بارے میں کیا کہا پاکستان کے بارے میں کیا کیا کہا ہے کیا تنقید کیا کیا سجیشنز دی ہیں اور کیا ایڈوائز کیا ہے کہ آپ کو پاکستان کی ٹیم بہتر کیسے ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ بات کریں گے کہ پاکستان جو اپنے اوپننگ دونوں میچز ہار چکی ہے کیا آپ بھی اس کے سیمی فائنل میں پہنچنے کی چاستی باقی ہیں یا نہیں تو السلام علیکم میں ہوں ملک عبد الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈووکیٹ مانی آفیشل سب سے پہلے بات کریں گے آئی سی سی ٹی ٹوانٹی دوہزار بائیس کا ورلڈ کپ کا سپر ٹویلڈ کے مرحلے کے میچز جاری ہیں اور آج جو ہے میلون کرکٹ گراؤنڈ میں گروپ اے کے میچز کھیلے جانے تھے جس میں پہلا میچ جو تھا وہ افوانستان ورسز آئرلینڈ کے درمیان تھا تو پہلا میچ جو افوانستان ورسز آئرلینڈ کے درمیان تھا وہ صبح کے پاکستانی وقت مطابق صبح کے وقت شیڈول تھا اور اس نے ہونا تھا لیکن وہ میچ جو ہے وہ بغیر کوئی بال شروع کی ہے یا بغیر میچ کے شروع ہوئے وہ میچ جو ہے امپائرز نے اس کو ختم کر دیا کیونکہ بارج جو ہے آج وہ خوب برسی اس کا بل گراؤنڈ نہیں تھے کہ وہاں پہ میچز کھیلے جا سکیں تو افوانستان کے گروپے میں دو پوائنٹس ہو چکے ہیں جو اگر افوانستان کے لئے ان کی خوش قسمتی سمجھ لیں کہ ان کی بد قسمتی سمجھ لیں پہلے میچ میں بھی ان کو جو ہے پہلے میچ میں نیوزیلینڈ کے میچ میں ان کو ایک پوائنٹ ملا اور اس کے بعد انگلینڈ سے وہ ہار گئے اور آج کے میچ میں بھی جو میچ وہ دونوں ٹیم جو تھی آئرلینڈ اپنی جگہ پہ ان کو دکھ ہوگا کہ ہم نے انگلینڈ کو ہرایا تو وہ آپ سوچ رہوں گے کہ ہم افوانستان کو ہرائیں گے تو ہمارے آگے بڑھنے کی چانسز ہو جائیں گے ان کے لئے بھی بری خبر ہے کہ ان کو بھی اور افوانستان کی ٹیم کو بھی کہ ان دونوں کو ٹیمز کو جہاں پہ دو پوائنٹس مل سکتے تھے میچ جیت کے اب ان کو ایک ایک پوائنٹ پہ اقتفاہ کرنا پڑے گا گروپے کا دوسرا بڑا میچ جو تھا وہ آج وہ بھی شیڈول تھا انگلینڈ ورسز آسٹریلیا دونوں ٹیمز جو ہیں وہ اپنا ایک ایک میچ ہار چکی ہیں تو اب دونوں ٹیمز کے لئے جو گروپ جو ہے وہ کروشل ہوتا جا رہا ہے اور ان میں سے کوئی بھی ایک ٹیم جو ہے وہ یقیناً یقیناً جو ہے وہ اس سمی فائنل کی دور سے باہر ہوگی اور دونوں ٹیمز کا اپس میں دل تھا کہ ان کا میچ اور دونوں ٹیمز اپنے جو ہے حق میں دو پوائنٹس کریں تاکہ وہ سمی فائنل کی دور میں شامل ہو سکیں لیکن اس میچ کا بھی مزہ جو ہے وہ بارش نے کرکڑا کیا اور یہ میچ جو ہے صرف بارش کی وجہ سے اس کو ختم نہیں کیا گیا بارش رک گئی تھی لیکن اتنے ہیوی شاور ہوا کہ اتنی ہیوی رین ہوئی جس کی وجہ سے گراؤنڈ اتنا گیلا تھا کہ بالرز جہاں پر بال کرتا ہے اس نے پاؤں اپنا گلی ٹانگ رکھنی ہوتی ہے وہ اتنی جگہ گیلی تھی کہ کسی انجری سے بچنے کے لیے میچ امپائرز نے جو ہے انگلینڈ اور اسٹریلیا کے کپتان کی مشاورت سے کہ گراؤنڈ ابھی اس قابل نہیں ہے کہ اس میں میچ کرایا جا سکے اور کسی بھی انجری کی صورت میں نقصان ہو سکتا ہے لہذا اس میچ کو صرف بارش کی وجہ سے حتم نہیں کیا گراؤنڈ میں ہیوی وارٹر جمع ہونے کی وجہ سے اور گراؤنڈ ویٹ نہ ہونے کی وجہ سے اس میچ کو بھی ابینڈن کر دیا گیا اور یوں جو ہے انگلینڈ اور اسٹریلیا کا جو میچ جو آج کرکٹ شائکین کو جس کا بہت زیادہ انتظار تھا وہ بھی بارش کی نظر ہو گیا بات کریں گے کہ محمد عمارد وسیم جو پاکستان کے مایاناز پلیئر رہ چکے ہیں پاکستان کے آر راؤنڈر ہیں سپینڈ بالنگ بھی کرتے ہیں پاکستان کی طرف سے اوپننگ بالنگ کرتے ہیں فرسٹ آور بھی کئی دفعہ کرواتے ہیں اور بیٹنگ بھی بڑی کمال کرتے ہیں حالیہ انہیں سی پیل ان کی ٹیم نے وہ سی پیل کی چیمپئن بنی ہے تو انہیں بات کی ہے کہ جو ہیں پاکستان نے جو کرائیٹیریا رکھا ہوا ہے ایک تو ایج کا اور دوسرا جو انہیں رکھا ہوا جی فٹنس فٹنس کا شور مچاتے ہیں تو انہیں بات کیا کہ صرف گیم میں جو ہے وہ فٹ کھلاریوں کو نہیں کھلانا جی انہیں یہ اس بات سے انکار نہیں کیا کہ ان کا کہنا تھا کہ فٹنس بہت امپارٹنٹ ہے لیکن آپ بھی ٹیم میں فٹ پلیئر تھے سکس پیک والی بھی پلیئر تھے لیکن آپ سب ہی نتیجہ دیکھ لیا ہے تو ان کا کہنا تھا کہ میرے نزدیک جو ہے فٹنس تو امپارٹنٹ ہے لیکن اس کھلاری کو کھلانا چاہیے جو سکل فول ہے اور جس کو گیم اویرنس ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کے پاس جو ہیں پاکستان کی ٹیم کو سکس پیک پلیئر نہیں چاہیے مطلب کہ فٹ ایس کھلاری نہیں چاہیے جن کی باڈی اچھی ہو وہ نہیں چاہیے کیونکہ اگر آپ کو صرف باڈی اچھی والے چاہیے تو وہ جو سکس پیک والے پلیئر چاہیے تو وہ جو ہے آپ نے ان کو کھلا کے دیکھ لیا ہے کیونکہ آپ دونوں میچے جو ہیں وہ کلوسلی ہارے ہیں تو کھلاریوں میں جو ہے سکل کی کمی نظر آ رہی ہے اور گیم اویرنس کی کمی نظر آ رہی ہے تو ان کا کہنا تھا کہ وہ کھلاری جو سکل فول ہو اور جس کو گیم اویرنس ہو اس کو پراریٹی دینی چاہیے بجائے ہر وقت ہم فٹنس طرف باغتے رہیں ان کا اشارہ تھا کہ اماد شرجیل خان آزم خان سرفراز احمد اور جو اس طرح کے پلیئرز ہیں شرجیل ہے شوئے ملک ہے ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کے پلیئرز کو کھلانا چاہیے جن کو گیم کی اویرنس ہے سکل ہے جن کے پاس تو اس کے علاوہ آج حفیظ نے بھی بابر اعظم کی کیپٹینسی کو خوب لطا رہا ان کی کیپٹینسی میں کھیل بھی چکے ہیں لیکن محمد حفیظ نے بابر اعظم کی کیپٹینسی کو شدید تنقیل کا نشانہ بنایا اور انہیں نے کہا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ بابر اعظم کیا کہنا چاہ رہے ہیں انہیں حیدر علی کو کس نمبر پہ وہ ہے اوپنر لیکن اس کو کھلاتے کس نمبر پہ ہیں اس کو بار بار کھلانے کی کیا ضرور ہے جب ایک پلیئر بار بار آؤٹ ہو رہا ہے کوئی رن پرفارم نہیں کر رہا تو آپ اس کو بار بار کیوں کھلائی جارہ ہیں جب آپ کوئی میڈل آرڈر بلکل فلاپ ہو رہا ہے ہر بار تو آپ ٹیم کو چینج کیوں نہیں کرتے انہیں ٹیم سیلیکشن کو بھی جو ہے وہ حراب قرار دے دیا انہیں خود بھی کہا کہ بابر اعظم کی خود بھی فارم نہیں ہے وہ خود بھی جو ہے رن نہیں بنا پا رہے تو ان کی خود جو ہے رن نہ بنانے کی وہ تو ٹینشن علاقہ ہے لیکن انہیں جو ٹیم سیلیکٹ کروائی ہے اور جن پلیئرز کو وہ کھلا رہے ہیں اور جس طرح کھلا رہے ہیں وہ سمجھ سے بالات آ رہا ہے اور مجھے ان کی کیپٹنسی کی سمجھ نہیں آ رہی اور اس بات کا جو ہے وہ شوے بختل نے بھی کہا تھا کہ بابر اعظم پور کیپٹنسی کر رہے ہیں پاکستان کا میڈل آرڈر جو ہے یہ بلکل فلاپ ہو رہا ہے اور آپ اس کو مہیدر علی کو آصف علی کے اوپر پیارٹی دینے کا کوئی تک نہیں بنتا محمد آصف جو ہے وہ اگر ریکارڈ دیکھیں تو اس نے پیچھے ورلڈ کب میں وہ یہ تو نہیں کہا کہ وہ بڑے آؤٹسینڈنگ پرفارمنس دکھائی لیکن ان کا کہنا تھا کہ ان نے پیچھے میچز دیکھیں پیچھا ورلڈ کب دیکھیں تو اس میں کئی کرویشن میچز اس نے جدائی ہیں آصف علی نے تو اس کے اوپر ہیدر علی کو لگاتار موقع دیے جانا یہ سمجھ سے بالاتار ہے تو اس طرح جو ہے مختلف کرکٹرز جو ہیں ان کی طرف سے بابر اعظم کی کیپٹینسی کو آرڈر کا اور جو ہے بابر اعظم کی خود رن نا بنانے کی اور مختلف جگہ پہ بابر اعظم کی کیپٹینسی کو ایکسپوز کیا ہے اور ان کا کہنا تھا کہ پلیئرز کو جو ہے وہ مختلف لیگز کے لیے کھیلنے کی اجازت دی جانی چاہیے تاکہ ان کی پرفارمنس کا پتہ چل سکے جب آپ کے پلیئرز جو ہیں وہ فوراں کسی کنٹری میں جائیں گے وہاں پہ جائیں گے ان کی دومیسٹک ریکٹ دومیسٹک سے مراد ان نے کہا کہ جس طرح پاکستان کا دومیسٹک پی سی ایل ہے پاکستان سپر لیگ پاکستان کا دومیسٹک کا پروڈکٹ ہے تو جب کوئی پلیئرز ہمارے پلیئرز بہر کسی ملک میں بگ بیٹس لیگ کھیلنے جائیں گے سی پی آر کھیلنے جائیں گے انڈین پریمی لیگ تیچلے کھیلتی نہیں ہے بنگلہ دیش پریمی لیگ کھیلنے جائیں گے ٹی ٹین لیگ کھیلیں گے تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کون سے پلیئر کی زیادہ مانگ گا کون سے پلیئر زیادہ پرفارم کر رہا ہے تو پلیئرز جب زیادہ جتنے لیگز میں جائیں گے اس سے آپ کو ان کی پرفارمنس کا انداز ہوگا اور کھلاریوں کی مان کا اندازہ ہو جائے گا تو آپ ان کھلاریوں کو جو اچھے پرفارم میں ہیں آپ ان کو جو ہے ٹیم میں سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ لیگز میں آپ انٹرنیشن جو اچھے پلیئرز ہوتے ہیں پائیک پلیئرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ڈریسنگ شیئر کرنے کو ملتا ہے تو اس سے بھی بڑا فرق پڑتا ہے لہٰذا جو ہے ان کو پلیئرز کو مختلف لیگز کھیلنے کے لیے اجازت دی جانی چاہیے انہیں کہا کہ ہمارا ڈومیسٹک جو ہے وہ پروڈکٹ پی ایس ایل ہے اور انہیں کہا کہ اسی سسٹم سے ناراض ہو کہ پاکستان نے بہت بڑے نام جیسے اسکندر ازال زمباوے کی طرف سے کھیلتے ہیں عمران طاہر کی انہیں مثال دی ان جیسے بڑے پلیئرز جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے کسی اور ملک کی طرف سے کھیلنے کے لیے چلے گئے اور وہ آج اپنے ملک کو اتنے اچھی پروفارمنس دلوارے ہیں کہ ہمیں شرم آتی ہے کہ ہمیں یہ ہمارے ملک کی طرف سے کیوں نہیں کھیلے اس کے علاوہ محمد آمیر اور وہاب ریاض نے بھی وہاب ریاض کی کیپٹنس کی کچھ شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے محمد آمیر نے کہا کہ یہ سمجھ سے بالاتار ہے کہ پاکستان کی ٹیم تین انجر پلیئر مطلب ان کا یہ کہنے کا مطلب تھا کہ شہین شافریدی فخر زمان اور عبدالقادر کے بیٹے جو ہیں لیک سپینر ان کو جو ہے وہ آپ کس طرح تین انجر پلیئرز کو ساتھ لے گئے اور ان کو آپ نے کھلانا نہیں ہے اور انجر پلیئرز کو آپ ساتھ رکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب صرف اور صرف یہی ہے کہ یا تو آپ انسکیور ہیں یا پھر آپ جو ہے وہ اپنی دوستی یاریاں پال رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ شوئے ملک کو اس وجہ سے نہیں کھلایا جاتا کیونکہ بابر آزم ورن کمپنی کو خطرہ ہوتا ہے کہ ان کو انسکیورٹی ہوتے ہیں کہ ملک اگر پرفارم کر گیا درمیان میں پرفارم کر گیا تو ہماری جو اوپننگ ہے ایک تو وہ ہمیں توڑنی پڑے گی بابر آزم ورن جو ہیں وہ توڑنی پڑے گی اگر ان کی جگہ پہ شرجیل آزم یا سرفراد آ جاتے ہیں یا سائم آیوب آ جاتا تو ان کو اوپننگ ایک توڑنی پڑے گی اور اگر جو ہے وہ شوئے ملک جو ہیں وہ درمیان میں چل جاتے ہیں تو ہم نے یہ جو کیا ہوا ہے پندورا باکس کھولا ہوا ہے کہ صرف ہم ینگ پلیئرز کو موقع دیں گے ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی پلیئر اگر آپ سے اگر تو شوئے ملک سے اچھے پلیئر آپ کے پاس ینگ ہیں تو پھر تو آپ ان کو سو بسم اللہ کھلائیں لیکن اگر آپ کے پاس اس طرح کے آپ کے بیٹسمن یا اس طرح کے بالرحال بہت اچھے ہیں اس طرح کے بیٹسمن آپ کے پاس میڈل آرڈر میں آ رہے ہیں یا اوپننگ میں آپ بھی فیل ہو رہے ہیں تو پھر اس سے بہتر ہے کہ ایک کھلاری جو ہے جو آپ کے ینگر پلیئر سے بھی فٹ ہے اس کو آپ کھلائے اور وہ لگہ دار پرفارم کرتا ہے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملک کو کروشل میچ میں بھی کھلا سکتے تھے اس کو سیلیکٹ کر کے کیونکہ ایسے بڑے پلیئر کا جو ہے وہ اگر ان کے ساتھ کوئی بیٹنگ کر رہا ہوتا ہے تو وہ اگلے پلیئر کو بھی سمجھاتے ہیں تو اس کے اگلے پلیئر کا بھی جو کانفیڈنس ہے وہ بوسٹ ہوتا ہے اور ان کو شوے ملک نے بیس سال جو ہے پاکستان کو سرب کیا ہے تو ان کو گیم کی اویرنس ہے ان کی سکلز ہیں تو بابر آزم جو شوے ملک کو نہیں کھلاتے شرجیل احمد کو نہیں کھلاتے آزم خان کو نہیں کھلاتے سفراز احمد کو نہیں کھلاتے تو مجھے لگتا ہے کہ یا تو یہ اپنی یاریاں پال رہے ہیں یا پھر ان کو انسکیوٹی ہے اور ان کا کہنا تھا کہ زیادہ چانسی یہی ہے کہ یہ دوستیں تو پال رہی ہیں یہ ان کو زیادہ انسکیوٹی ہے کہ اگر یہ کھلاتی پر فارم کر گئے تو میرے سارے دوست یا میری جو کیپٹنسی ہے وہ ایکسپوز ہو جائے گی ان کا کہنا تھا کہ محمد رزوان اور بابر آزم کہ نوڈ اوڈر نے پاکستان کو بڑے کروشل میسیج جتائیں ہیں لیکن ان نے جتوائے کہاں پہ زیادہ ڈیڈ وکٹس پہ یو ای کی وکٹس پہ جہاں پہ بال سپن ہلکی ہلکی ہوتی اور فارس بال اس کو بھی اتنی حاصل مدد نہیں ملتی اور ان کا کہنا تھا کہ وہاں پہ بابر آزم اور رزوان نے جو ہے وہ رن بنائے اور پاکستان کو ان کی حدمات سے کوئی بھی انکار نہیں کر رہا انہیں بڑے کروشل میسیج جتائیں ہیں لیکن ان کا کہنا تھا کہ وہ بے شک نمبر وان نمبر ٹو نمبر تھری ہوں لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب آپ بڑے سٹیج پر اپنے ٹیم کو نہیں جتوا سکتے پھر انہیں زمباوے کی طرف سے ویلیمز اور ایرونز جو ہیں ان کے راؤنڈ آبور فارٹی ایئرز کے ہو گئے ہیں ان کی بات کی کہ وہ جب اتنے بڑے پلیئرز ہو کے وہ اتنی ایج کے ہو کے وہ زمباوے کی ٹیم میں کھیل رہے ہیں اور وہ اپنی ٹیم کو لگتا جتوا بھی رہے ہیں تو پھر آپ کو شویر ملک کو کھلانے میں کیا اتراز ہو سکتا ہے اور آخر میں حیدر علی کی جو سلیکشن ہے ان کو پریارٹی دینے کی آصف علی کے اوپر ان نے کہا کہ اس کی بھی مجھے سامنی آتی اور بابا رازم کی کیپٹنس چی کو ہیولی کریٹسائز کیا اور ان کا کہنا تھا کہ مہم آصف علی جو ہیں وہ حیدر علی سے تو کم از کم بہتر ہیں اور آج کے کروشل میچ میں جب آپ دیکھتے ہیں کسی بھی کھلاری کو آپ سلیکٹ کریں گے آپ نے عمران وسیم جونئر کو کھلانا ہے تو اس کی جگہ پہ آپ نے ایک کھلاری کو نکالنا تھا تو آپ حیدر کو بھی نکال سکتے تھے آصف علی کو نکالنے کا تک نہیں تھا بنتا کیونکہ آصف علی is much better than حیدر علی تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ